ایک تو اس کی ہڈی نرم ہے دوسری نوکیلی نہیں ہے چوبنے رہی اس طرح جس طرح نر کی چوبتی ہے اور تیسری اس کی ہڈی میں گیپ ہے فاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اور ہم برڈز پلینر چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لف برڈز میں میل فی میل کی ڈینٹیفکیشن کے بارے میں بتائیں گے نر مادہ کے ایسے آسان سے طریقے بتائیں گے جس سے آپ کلیر لی پہچاند کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لف برڈ نر ہے یہاں کے مادہ ہے تو اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم نہیں پڑھا تو کینلی پڑھ لیجے گا سب سے مشکل ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے لف برڈ میں کے میل فی میل کی ڈینٹیفکیشن نہیں کر پاتے آج میں آپ کو چار سے پانچ ٹھیک پیسے بتانے جا رہا ہوں جسے آپ بڑی آسانی سے ان کی اڈینٹیفکیشن کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتھر جو تھا وہ ڈینٹیفکیشن کا ہوتا ہے اس کو ہم اس لئے ویڈیو سٹارٹ میں ریکمنٹ نہیں کرتے ایک تو وہ ذرا کاسپ لی ہوتا ہے ہر بندہ اس کو آسانی سے نہیں کر پاتا ورنہ ڈینٹی کروانا بہت آسان ہے چاہے برڈ لے جائیں یا آپ اس کا ایک پڑ اتار کر کسی بھی لیبارٹی میں جا کر دے دیں اس کی فیز جمع کروائیں تو آپ کو ڈینٹیفکیشن مل جاتا ہے کہ یہ نہ رہے یہاں کے مادہ ہے ابھی ہمارے سامنے ایک فیشر کا پیر ہے ویسے تو میرے پاس سیدھر لیو برڈ مجود ہے لیکن میں ایک آپ کو یہاں پر دکھانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی جو انڈیکیشن ہوتی ہے ان کی ٹیل کی ہوتی ہے آپ کو دم نظر آ رہی ہے کہ ایک برڈ کی ٹیل دم جو ہے وہ وی نما ہے جبکہ دوسرے برڈ کی یو نما ہے جو جالی میں سم نے ہمیں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میل ہے میل کی ڈینٹیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ٹیل ہے وہ وی شیپ میں ہوتی ہے جبکہ فیمل پیرٹ کی یو شیپ میں ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو بیٹھا ہوا ادھر نظر آ رہا ہے جو ہی یہ والا برڈ بھی ٹرن ہوگا آپ کو کلیر نظر آئے گا کہ ایک برڈ کی یو شیپ ٹیل ہے اور ایک برڈ کی یہ دیکھیں بلکل وی شیپ ہے اوپر والا وی شیپ ہے نیچے والا یو شیپ ہے تو یو شیپ والا برڈ فیمل ہوتی ہے جبکہ وی شیپ والا برڈ جو ہے وہ نر ہوتا ہے یہ ایک کلیر ایڈنٹیفکیشن آپ ایسے بھی سے کلیرلی جان سکتے ہیں دوسرے چیز جب آپ کا برڈ جو ہے وہ اس طرح سٹک میں بیٹھا ہو جیسے کہ یہ والا لوٹینو کامن بیٹھا ہوئے تو آپ کا نظر آ رہا ہے ایک برڈ کی جو لیگز ہیں یہ زرہ اوپن ہے جبکہ دوسرے برڈ کی جو لیگز ہیں وہ سٹک پر زرہ کلوز ہیں تو یاد رکھئے گا کہ لاو برڈ میں جب بھی برڈ دو کٹھے بیٹھے ہوں تو جس کی لیگز میں گیپ زیادہ ہوگا مطلب کہ اس کی ٹانگیں دیکھیں زرہ کھلی ہوئی ہیں جبکہ اس کی ٹانگیں زرہ کلوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً جوڑی ہوئی ہیں یا تھوڑے فاصلے پڑے تو جس کی ٹانگیں تھوڑے فاصلے پڑھوں گی وہ نر ہوگا جبکہ جس کی لیگز بیٹھے ہوئے سٹک میں زیادہ فاصلے میں ہوں گی وہ فیمیل پیرٹ ہوگی علاقہ یہ ابھی ایڈلٹ نہیں ہے یہ پٹھی ہے لیکن آپ کو صرف ایڈنٹیفکیشن میں دکھانا چاہ رہا ہوں اپنے سیٹم میں جو مجود ہے تیسی چیز اس میں سائز کے لیے ہاتھ سے ہوتی ہے جیسے جو فیمیل پیرٹ ہوتی ہے اس کا سائز قدرے معمولی سا نر سے بڑا محسوس ہوتا ہے جبکہ جو نر ہوتا ہے اس کا قدرے جو ہے وہ سائز فیمیل پیرٹ سے کم محسوس ہوتا ہے تو یہ اتنا پائیدار نہیں جتنے پہلے دو ٹپ پائیدار ہیں فورت ٹپ میں ہم کلیر لی جانیں گے برڈ کو پکر کے اس کی ہڈی سے چیک کر کے جو کہ بہت زیادہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ برڈ کو ہم کس طرح سے چیک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر میں ایک لف برڈ پکرتا ہوں جو کہ سیپرٹ اس لیے رکھا ہو گیا تاکہ برڈ ڈسٹرپ نہ ہو کیونکہ جب یہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو سیپرٹ برڈ کو میں پکرتا ہوں اور آپ کو یہاں پر اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں گلوز پہنے کی دو وجوہ ہاتھ ہے ایک 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 تو جمز آپ کے ہاتھ والے یا امومن نیلز میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی جم ہوتا ہے وہ کیڑی نہیں کر پاتا برڈ اور سیکنڈلی ہمیں پکرنے میں آسان ہی ہوتا ہے برڈ اگر بائٹ کرے تو ٹینکشن نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم لف برڈ پکرتا ہوں اور لائیو آپ کو ہڈڈی چیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جی تو دوستو یہ ہم نے لف برڈ پکر لیا اب یہ دیکھیں فیشر ہے ہمارے پاس اس کا سان سا طریقہ یہاں سے ہڈی کو چیک کرنا ہے جیسے کہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم فنگر کہاں پر رکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے جو ہڈی چیک کرنی ہے اس کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ ہمیں کلیرلی ایڈنٹیفکیشن ہو لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ یہ آپ کو وقت کے ساتھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ آج چیک کر رہے ہیں تو آپ کو پتا لگے کہ یہ نر ہے یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے رب کر کے چیک کرتی ہیں تو ہم نے اس کی ہڈی کو چیک کرنا ہے جو کہ اس والے ایڈیا میں ہو گیا بلکل مجھے اس وقت محسوس ہو رہی ہے یاد رکھی گا کہ یہاں پر جب ہم ہڈی چیک کرتے ہیں جوڑ میں ٹانگوں کے درمیان تو یہ دو طرح کی ہڈی ہوگی یا تو یہ جڑی ہوئی ہوگی سخت ہوگی اور نکیلی ہوگی جس کی ہڈی جڑی ہوگی سخت ہوگی اور نکیلی ہوگی وہ نر ہے جبکہ یہ فیمیل ہے جب میں اس کو یہاں پر ایسے چیک کر رہا ہوں ایک تو اس کی ہڈی نرم ہے دوسری نکیلی نہیں ہے چوبنے رہی اس طرح جس طرح نر کی چوبتی ہے اور تیسری اس کی ہڈی میں گیپ ہے اب گیپ ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ فیمیل پیرٹ ہے جس نے ایک لے کرنا ہوتا ہے گیپ ہوگا نرم ہوگی نکیلی نہیں ہوگی فیمیل پیرٹ ہے گیپ کم ہوگا ہڈی ابری ہوگی نکیلی ہوگی سخت ہوگی محسوس کلیر ہوگی میل پیرٹ ہوگا یہ آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ دو چار برڈ لف برڈ پکڑ کے نہ کنفرم کریں گے ایسا نہیں کہ آپ ایک پکڑ کے کہہ دیں یار اس کی کھولی محسوس ہو رہا تو یہ دوکہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم یہاں پر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کچھ آپ کو تین سے چار ہم نے ٹپس بتائے ہیں جن کو آپ فالو کر کے ہنڈرین ٹین پرسنٹ انشاءاللہ اپنے لف برڈ کے میل فیمیل میں فرق جان سکتے ہیں اب یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے جالی لگائی ہے وائڈ والے کیج کے آگے اس کے پیٹر ایزن یہ ہے کہ ایدھر کیٹس کا بلیوں کا کافی اٹیک ہوتا ہے اسی وجہ سے میں سیٹ اپ بھی نہیں بڑھا پا رہا بنانے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ کچھ انوائرمنٹ مہول ایسا ہے کہ یہاں پر سیٹ اپ بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے پہلے سے آلکور تھا وہاں کافی سیٹ اپ تھا اب یہاں سامنے انشاءاللہ ایک پروپر شیڈ بناؤں گا اس کے اندر سارے کیجز رکھوں گا تاکہ اگر کیٹ وغیرہ آ بھی جاتی ہے تو وہ کیج باہر والے تک اس کے سائیڑے اندر تک کیجز تک نہ جا سکتا ہے آپ امیجن کریں کل بھی یہاں سے زیبرا کی فیمل پیرٹ کو کھینچ کے لے گئی ہے جو بلی ہے وہ کیمرے سے کلیر چیزیں نظر آ جاتی ہیں امیجن کریں کہ یہ ساری میں نے نیٹ لگائی ہے جس یہ والے حصے میں تھوڑی سی نیٹ نہیں تھی وہ کہیں یہاں پر لگی رہی ہے فیمل پیرٹ اوڑ کے ادھر ادھر بیٹھی ہے یہاں موہ پر آئی ہے کھینچ کر لے گئی ہے بلی تو یہ چیزیں کیڑ کے لیے کافی چیزیں کی جاتی ہیں پھر بھی کچھ انیس بیس ہو جاتا ہے تو پہلے چیز اللہ تعالیٰ معاف کریں دوسری چیز یہ کہ کوشش یہ ہے کہ ہم اس شیڈ کو وہاں پر شفٹ کریں سامنے اور وہاں پر پہلے باؤنڈری بنائی جائے کیج کی اور پھر اس کے اندر کیجز رکھے جائیں تو امید کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا میل فیمل کے بارے میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میڈیسن برڈ کی دانہ ساف کرنے والی مشین ویٹامنز کیلشیم انٹی بارٹک موشن بکار جیسے ڈرابز سٹکس برڈز کی جو ہیں وہ مٹکی کی اس کے علاوہ پلے سٹینڈ ہے سٹینڈ ہے اگ ہیچنگ مشین ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہیں ہمارے پاس جو ہم اتیار کرتے ہیں ہڑی انہا چاہیں ضرور کانٹیکٹ کریں تائیکیو سو مچ دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ